سینیٹر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے اور چونکہ میں نے اس کیس کا حوالہ دیا ہے دونوں جو ملزمان ہیں ان کا تعلق ایمکیو ایم سے تھا آپ کی جماعت کا سر موقع ویس پر کیا ہے اس وقت عرینہ سب سے پہلے تو جو آپ نے شروع ہی یہ کہا آپ کی جماعت تو لیٹ می کلیر ون ٹنگ آج کی جو ایمکیو ایم ہے وہ ایمکیو ایم پاکستان ہے اور وہ بائیس اگست دوہزار سولہ کے بعد سے چل رہی ہے جس میں الحمدللہ اگر بائیس اگست کے بعد ایمکیو ایم پاکستان کا کوئی کسی قسم کا کارکن کسی چیز میں ملوث پایا گیا ہو تو ضرور مجھے بتا دیجئے ہم نے بہت اس پر نظر رکھی ہوئی اب آجاتے ہیں اس بات پر زہرہ آفا کا جو کیس ہے یہ جس وقت میں یہ معاملہ بنا تو اس وقت کے جو ذمہ داران تھے اہدے داران تھے اس وقت کی ایمکیو ایم کے انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ جس نے یہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو میں یہاں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ اس وقت سربراہ کون تھے کیا کہا کس طرح لیکن جو بات ہے وہ ہے اور آج مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز پر کہ جس نے ایک ایک پروسس کے تحت ہمارا موقف آج بھی یہ ہے کہ جو کوئی بھی کرمینل ہے وہ سب کے لیے کسوروار ہے اور اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے بلکل تو متحدہ قومی مومنٹ پاکستان چیلنج کرنے کی طرف نہیں جائے گی اس فیصلے نہیں متحدہ قومی مومنٹ کا تو اس سے تعلق کی کوئی نہیں ہے ایمکیو ایم پاکستان کا ان دو افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف وہ ایمکیو ایم کے رینوہ بتائی جاتے ہیں کارکون بتائی جاتے ہیں نہیں وہ پھر وہی بات آ رہی ہے ہم آپ نے خود ہی ایمکیو ایم پاکستان کی بات کی کی تو جماعت جماعت تو ہوئی تھی نا دوزار سولہ کے دن چلے بیان کے بعد کتنے لوگ اس میں سے چلے گئے کتنے ایون سربرا تبدیل ہو گئے ایک مرتبہ دو مرتبہ آج رابطہ کمیٹی بیٹی ہے میں واضح اس طور پر کہتا ہوں کہ میرے خیال میں اور جو ہونا چاہیے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ ہمیں کتائی طور پر ان کی بیکنگ نہیں کریں آج وزیراعظم عمران خان صاحب سے بھی ایمکیو ایم پاکستان کا وقت اور یہ یہ بات نہیں اور اس میں کچھ وعدے ہیں جو خان صاحب نے کیے ہوئے ہیں